وزیر اعظم پاکستان عمران خان وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار اسلام علیکم بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے دو سال سے بی ام پی صرف لادی گینگ کو سپورٹ نہیں کر رہی ان کو روٹیاں اور کھانا سالنا بھی بنا کے دیتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بی ام پی اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں جو انسا بھی تھانے کا نام لیتے ہیں نا میرے پاس ثبوت ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور صرف ہے یہ بھی نہیں سردار بھی سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ پولیس کے یسے چوہ وغیرہ یہ بھی سپورٹ کرتے ہیں سب ان کے سپورٹر ہیں لیکن پس کون رہا ہے امام غریب مارا غریب جا رہا ہے اور ہمیں جلوس نکالنے کا بھی اجازت نہیں دیتا بی ام پی یا پولیس والے ہمیں کہتے ہیں تم چھپ رہا ہو ہم کام کر رہے ہیں مجھے بتائیں یہ چار سال ہو گئے کیا کام کر رہے ہیں اور دوسرا بات رہی بی ام پی کی اب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کون سا بھی چین ہے جہاں بھی ہے میں ایک لاکر لانچر اٹھاتا ہوں اور جون سا بھی چین ہے مجھے کراس کرنا ہے میں اکیلا کراس کر کے جاؤں بی ام پی مجھے کچھ بھی نہیں کریں کیونکہ ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے اور دوسرا جتنی بھی فورس ہیں بی ام پی کے ان کے پاس اگر کہتے ہیں آسلا نہیں ہے یہ جھوٹ ہے گاڑیاں نہیں ہیں یہ جھوٹ ہے یہ نوکری کو چکروں میں ہیں کہ تاکہ سیٹ ملے ہمیں لادی گینگ کے خلاف ہمیں دوبارہ اپنے آدمی بھرتی کرنے پڑے سردار بھی یہی چاہتے ہیں بی ام پی یہی چاہتا ہے حالانکہ ہم نے سیٹیں نہیں لینی بی ام پی سے ہم نے کچھ نہیں لینا ہم نے لادی گینگ کو ختم کرنا ہے اگر آپ ختم نہیں کرتے تو مجھے بتائیں ہم گریب لوگ اسلاح اٹھائیں ہمیں گورنمنٹ اجازہ دے ہم خود پھر مورچے اٹھائیں گے پھر ہم ڈی جی خان میں بھی کلاشن کو اٹھائیں گے عدالت میں بھی اٹھائیں گے ہر جگہ ہم اٹھائیں گے پھر میربانی کر کے ہمیں ایک چٹ دے دیں تاکہ ہم اپنا حفاظت خود تو کر سکیں دوسری بات ہے میں چیف جسٹس سے بات کر رہا ہوں مجھے بتائیں کہ ایک کیس چالیس سال چلتا ہے پچاس سال ایک کیس چلتا ہے تو پھر یہ عدالتیں یہ لوگ دہشتگرد نہیں بنیں گے دور کیا بنیں گے دوسرے دنیاوں میں چوبیس چوبیس گھنٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک کیس ہے اگر کہی غریب کا گھر میں گس جاؤ کلاشن کو پکڑو پھر عدالت کیا کہتا ہے کاغذات لے کیا ہو بیس سال چلتا ہے چھوٹے عدالت میں پھر ملتان پھر لاہور یہ نہیں چلے گا کم سے کم ہر کیس کا ایک سال میں فیصلہ ہونا چاہیے تب یہ دہشتگردی ختم ہوگا اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہر روز آکے بیٹھیں گے بلکہ بیٹھے ہیں جب تک لادی گینک کا رینجر آکے ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا پولیس نہیں ہے آرمی ہے رینجر ایک ہی بات ہے یہ آکے پریشن کریں پولیس کے میں قسم کھا کے کہتا ہوں پولیس کے سامنے لادی گینک گیا ہے پولیس کھڑا ہوا تھا ان کو جورت نہیں ہے فیر کرنے کا بی ایم پی کو انہوں نے چائے پلاتے پلاتے ہیں کھانے میں بٹھاتے ہیں بلے ہوئے ہیں پیسے لیتے ہیں ان سے بطا لیتے ہیں سیمنٹ فیکٹری میں سردار لوگ بطا لیتے ہیں اگر یہ جائز ہے تو پھر ہمیں سب آدمی کو اجازہ دو ہم ایک ایک کلاشن کو لیتے ہیں بدماش من جاتے ہیں پھر عدالتیں بھی ہماری ہوں گی سزائیں بھی ہم خود دیں گے فورس بھی ہمارا ہوگا گریب آدمی اگر ایک سیکل چوری کرتا ہے تو سیٹی تھانے میں میں خود گیا ہوں چالیس آدمی پکڑے ہوئے تھے ایک سیکل کی رہا تو لادی گینگ نے ہاتھ کٹے ہیں سر عام رینجر کو گالیاں دیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے کیوں کیا وجہ ہے ہمیں بتایا جائے ہم امام ہیں ہمیں آر پیو بتائے کہ پریشن کہاں تک پہنچائے ہمیں روز گائیڈ کریں اللہ بچ خان کہہ رہا ہے سب علاقہ خود لادی گینگ کو دکھائے کیوں کیا بات ہے پھر بھائی ہم اس قانون کو پھر ہم نہیں مانیں گے ہمیں نہیں کہنا کہ پھر دہشت گردہ ہے آپ ہم آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہے پہلے بھی میں نے کہا تھا اب ہم کلاشن کو اٹھائیں گے اپنے حفاظت کے لیے لاکر لانچار بھی اٹھائیں گے جو چیز ہمارے پاس ہوگا ہم اٹھائیں گے کسی کے مائی کے لال نے اگر ہمارا آدمی پکڑا حاصلے کے ساتھ جہاں بھی تو اس کا ایٹ سے ایٹ ہو جا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے